موسیقی سلام جہاں ویلکم بیک خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلام جہاں اور سلام جہاں میں ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں یہ میں نے شروع میں بھی کہا بہت یونیک ہیں ذہنی ہیں ذہنی طور کے اوپر بڑے خاص ان کے ذہن ہیں شاعر حضرات ہیں مشہور شاعر حضرات ہیں ساری دنیا میں مشاعروں میں جاتے ہیں یہاں بھی امریکہ میں آئے میں ان کی میرا خیال ہے بارہ تیرہ منزلیں ہیں ریاستیں ہیں جہاں یہ مشاعرے میں جائیں گے ہم نے نیو یارک میں ان کا مشاعرہ دیکھا اتنا پسند آیا ہمیں وہ ان کی باتیں ان کی شاعری اتنی پسند آئی کہ بس ہم سے رہا نہیں گیا اور ہم ان کو آپ کے سامنے لے آئے تو آئیے ان سے اور باتیں کرتے ہیں ساود اسمانی صاحب آپ آپ بتائیے جب آپ اپنے فیملی کے سامنے چھ سات سال کے تھے تو ان کا کیا ریاکشن تھا جب آپ نے شاعری کی یہ مزے کا قصہ ہے اور میں پلٹ کے دیکھوں اپنے بچپن کی طرف ایک تو یہ مجھے یاد آتا ہے کہ میں اپنے آپ سے باتیں بات کرتا تھا اپنے آپ سے مجھے۔ اب ہم نے اپنے آپ سے بات کرتا تھا ر میں خلا کیوں اس عقل آجی ظاہر؛تی کہ کیوں وہ حضر کیوں وہ حضر رہا ہے اب دیکھیں گا میں اپنے آپ سے خدا رہا ہatha اور اب اپنے آپ سے ناتھوں گئے میں بہما اپنے اپنا ہیں او ہور میں آیواز بlüجری نہیں ہور میں لكن مال اور کسا اپنے اومین کو اس پمارکہ جاتا تھا ساتھا تس لگتاзд歡迎 всё یہ خود کلامی میرے بچپن سے میری طبیعت میں تھی اور میں شائری کو خود کلامی ہی سمجھتا ہوں میں آج بھی شائری کی زبان میں خود سے باتیں کرتا ہوں تو میری امی نے دیکھا تو وہ پریشان ہوئی لیکن ان کو اندازہ ہو گیا کہ گھمرانی کی پریشانی کی بات نہیں تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے بتایا کہ میرے والد تو شائر تھے اور ان کی فارسی میں اور اردو میں شائری کرتے تھے کچھ حسنا دا لیکن میں کچھ دیکھا تو میں نے امی سے کہا میرے والد کو مجھ پر روبت بڑھا تھا ہم نے ان سے بہت تکلف نہیں تھے ہم بہت تکلف اس سے بات نہیں کر سکتے حالانکہ پہ ملکوہ نے ایسا کہا بہت تکلف ہی نہیں تھی تو میں نے اپنی امی سے کہا اس نے شعر کھا ہے یا لیکن امی کہا کہ ایسا ہے لیکن میں نے شعر کھا ہے کہ کانٹے بھی ہیں چمن میں اور پھول بھی کھلے ہیں کلیاں چھٹک رہی ہیں کانٹے کھٹک رہی ہیں امی سن کے حیران ہوئی اور میں اپنا جیسے کام وامہ میں لگ گیا رات کو میرے والد نے مجھے آواز دے کے بلایا تو انہوں نے کہا تم نے کوئی شیر لکھیں اب میں در گیا میں نے کہا بھی پٹائی ہوگی ہے تو گر بڑ ہوگی پوچھیں گے بھئی تم سکول کے اس میں کیا کر رہے ہو میں نے کہا جی میں نے لکھیں گے کہ سناؤ میں نے سنائے ان کو یہی شیر جو میں نے آپ کو سنائے تو وہ حیران ہوئے اور خوش ہوئے میں نے کہا یہ تو وزن میں ہے اس وقت تک یہ بھی نہیں پتا تھا کس بلا کا نام ہے کیا چیز ہوتی ہے خیر میں خوش ہوا کہ میری پٹائی نہیں ہوئی اور مجھے ارداد ملی ہے شاباش ملی ہے اچھا اس کے کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں ایک مشاعرہ ہوا کرتا تھا ہر مہینے میرے والد اور ایک دوست مل کر وہ اس کو انتظام کرتے تھے لاہور کے بڑے بڑے جو شاعر تھے وہ وہاں آیا کرتے تھے تو میں کھیل رہا تھا اور وہ مشاعرہ نیچے ہمارے ہاں ایک کمرے میں جاری تھا تو مجھے عباس دی میرے والد نے اور بلایا میں گیا تو وہاں دیکھا سارے شاعر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے اور احسان دانش مرہوم بڑے مشہور شاعر تھے لاہور کے وہ اس مشاعری کی صدارت کرتے تھے تو جب میں وہاں داخل ہوا اس ہال کمرے میں تو انہوں نے میرے والد نے کہا کہ بھئی میرے بیٹے نے بھی شعر کھائی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے سب نے تھپکی دی کہ بے آؤ بیٹھو تو مجھے بٹھا دیا انہوں نے اس مائک کے سامنے اور میں ڈر رہا تھا اور ججگ ہوتی تھی ظاہر ہے چھتے میں چھتی سال کے میں اس میں چھتی جماعت کی بچے کی کیا عمر ہوتی ہے لیکن میں نے وہ سنائے تو مجھے اتنی داد ملی ایک تو وہ بچے کی حوصلہ افضائی کی اور وہ وزن میں تھے تو سب نے شاباج دی اور کہا کہ زکی صاحب میرے والد کا نام زکی کیفی تھا کہا زکی صاحب مبارک کو آپ کا بیٹا تو شعر کہتا ہے وہ تو شاعر ہے تو وہ میرا پہلا مشاعرہ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ میں نے اس عمر میں پڑھا اور اپنے والد کی کہنے پر پڑھا لیکن اس کے بعد یہ چل تو چل میں آپ کو بالکل دل کی بات بتاؤں مجھے کبھی یہ خیال نہیں رہا تھا کہ میں بطور شاعر اپنی خوشناخت بناوں گا اور مجھے اس کا کوئی خوشناخت نہیں تھی طلب نہیں تھی میں پڑھتا تھا کالج میں پھر یونیورسٹی میں پھر یہ سب کچھ ہوتا رہا تھا لکھتا رہتا تھا شاعری لکھتا رہتا تھا مجھے چپنے کی بھی کوئی خواہش نہیں تھی کہ میں کسی معروف رسالے میں چھاپوں یا چھپوں یا وغیرہ کچھ نہیں تھا تو خیر لیکن میں لکھتا رہتا تھا تو اس کے بعد جب میں نے اپنے ام بی اے کیا اس دران میں پھر مجھے خیال آیا کہ اچھا ہم جو کچھ بھی لکھتے ہیں دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہے اس کی وقت ہے تو وہاں لاہور میں احمد دادیم قاسمی بڑے مشہور نام شائر تھے اور وہ ایک سارا فنون نگاہتے تھے تو میں وہاں گیا میں اس وقت یونیورسٹی میں پھرتا تھا تو میں گیا جھجٹا ہوا تو مجھے آج تک وہ یاد ہے کہ پروین شاکر بڑی مشہور شہرہ وہ بھی اس وقت وہاں بیٹھی ہو رہی تھی تو میں جب قاسمی صاحب کے پاس گیا تو میں نے کوئی تعرف نہیں کرایا اپنے والد کا نام نہیں بتایا حالانکہ میرے والد ان کے دوست تھے لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تعرف ہو تو میں نے ان سے غزلیں دیں کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اگر اس میں کچھ یہ آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اپنے رسالے میں چھاپ دیجئے تو خیر یہ ہوا انہوں نے مجھ سے غزلیں لیں اور میں واپس پلٹایا ایک دو منٹ کے ملاقات تھی اگلی ہفتے میں یہ دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے کچھ پسند کیا نہیں یا ارادہ چھاپنے کا ہے یا نہیں میں واپس گیا ان کے کمرے میں جب میں داخل ہوا تو ندیم قاسمی صاحب موجود نہیں تھے لیکن پروین شاکر بیٹھے رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ قاسمی صاحب نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں قاسمی صاحب نہیں ہے ابھی کہیں گئے ہیں کام سے لیکن آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ وہی ہیں جو پچھلے ہفتے آئے تھے اور پنجاب یونیورسٹی صاحب کا تعلق ہے میں نے کہا جی میں وہی ہوں کہنے کہ آپ کی پویٹری بڑی پرامیس ہے میں بڑا خوش ہوا کیونکہ پروین شاکر کا سوق بھی بڑا نام تھا اور وہ پھر غزنِ چھپین بڑی دھوم دام سے بڑے اعتماد سے اور اس کے بعد چل سو چل تو میری پہلی کتاب انیس سو ستانوے میں قوس کے نام سے آئی ہمیں بھی آپ سے بات کریں گے کتابوں کی ایک منٹ دیجئے ہم یوں چاہیں گے کہ ہمارے سوالات چلیں کتابوں کے بارے میں سوال ہے ہم آپ دونوں کی کتابوں کی بات کریں ماشاءاللہ آپ دونوں بہت اچھے شاعری کرتے ہیں آپ نے کبھی دوسرے شاعر کے شاعر کی مشرف کلام کوئی مشاعر میں پڑھیں میں بچ میں میری آواز بہت اچھی تھی میری آواز میں پڑھتا تھا لہن سے اور گا کر یہ بھی سنیں گے گانے بھی بڑھیں گے آواز اچھی ہونی کی وجہ سے مجھے فیملی میں یہ تھا کہ مجھ سے سنی جاتی تھی تو میں اپنے والد کی غزلیں بھی پڑھتا تھا اور اقبال کا کلام تو یقین ہے آپ یہ بتا کے پڑھتے ہیں جگر مراد آبادی ظاہر ہے وہ تو وہ زمانہ جب مجھے اپنی غزل میں نے کہی نہیں تھی اور مجھے ظاہر ہے اپنے والد کی غزلیں بھی نہیں کہتا تھا کہ میں اپنی شاعری سناؤں یہ شرم بھی آتی تھی تو جگر مراد آبادی کی غزلیں جو مجھے جاتی وہ میں پڑھتا تھا اقبال کا کلام پڑھتا تھا اپنے والد کی غزلیں پڑھتا تھا اب مشاعروں میں تو ظاہر آپ کا کلام سناؤں آپ بتائیے کہ آپ کبھی دوسروں کی پڑھتے ہیں اچھی شاعری اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن چونکہ میں خود شاعر ہوں اس لئے اپنے شعر پڑھتا ہوں اپنے شعر پڑھتا ہوں ابھی تھوڑا سا سنا سکتے ہیں میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ کچھ سنیں ان سے ہم تو اس علاقے میں بلکو نابلخ ہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ شعر اور شاعری لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے آمد اور جب آمد ہوتی ہے تو شعر تخلیق ہو جاتا ہے یہ ایسی ہی بات ہے تو یہ بتائیے کہ یہ آمد کیا چیز ہے اور کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے اور کیسے کروائی جاتی ہے یہ فرمائی ہے آمد کروائی نہیں جاتی آمد تو ہوتی ہے آمد تو ہوتی ہے ٹھیک بلکل صحیح ہے دیکھیں یہ تو بات صحیح ہے آتے ہیں غیب سے یہ مظامی خیال تو آپ خود تو چاہیں کہ آپ شاعر بن جائیں یا آپ تو نہیں ہیں تو یہ فرق کیا ہے آپ جو سوچتے ہیں وہ ہی میں سوچتا ہوں جو آپ کے مسائل ہیں وہ ہی میرے مسائل ہیں جو آپ کے گرد و پیش ہو رہا ہے وہ ہی میرے گرد و پیش میں ہو رہا ہے تو یہ میں کیوں کہہ لیتا ہوں تو یہ تو کہیں نہ کہیں سے ہے جو میں کہتا ہوں وہ آپ بھی محسوس کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن آپ شعر نہیں کہتے ہیں میں شعر کہتا ہوں تو یہ تو کہیں نہ کہیں اس کی کرم ہے اوپر والے کا لیکن اس کو سوارنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے پڑھنا پڑتا ہے آپ اپنے سینئرز کو پڑھئے آپ کلیچکل پویٹری پڑھئے آپ کے آس پاس جو لوگ اچھے شعر کہہ رہے ہیں آپ وہ سنیے تو یہ بھی بہت ضروری ہے اپنے آپ کو اپگریٹ کرنے کے لئے میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ جو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جسے آپ آمد کہتے ہیں لیکھئے شاعری میں دو اسطلاحات بڑی استعمال ہوتی ہیں ایک تو آمد یعنی از خود کوئی کیفیت آپ کے اوپر آگئی اور آپ نے اس کے تحت کچھ بھی لکھ لیا شعریہ آدنا سرجومی اور دوسری کہناتی ہے آورد آورد ایک آمد اور دوسری آورد آورد کا مطلب ہے آپ زبردستی کھیج کر کوئی کیفیت اپنے اوپر تاریخ کر رہا ہے یعنی جو شاعر ہے یعنی موڈ بنائے موڈ بنانے کی کوشش کر رہا ہے آپ نے مجھ سے فرمائش کی فرض کیجئے کہ بھئی اس پر ایک شعر کہہ دو میری کوئی کیفیت نہیں ہے میرا موڈ نہیں ہے میری خواہش نہیں ہے لیکن آپ کی خواہش کا احترام مجھے ہے تو میں کوشش کروں گا کہ دو مصرے بنا دوں کسی طرح کہ وہ آپ کا مقصد حال ہو جائے کیفیت کی اوپر آجا لیکن وہ مصرے گھڑنے ہو جائیں گے وہ لیبرڈ ایفرٹ ہے اور اس میں ہمیں محنت کرنی پڑے گی میں بنا دوں گا لیکن اس میں وہ بات نہیں ہے آپ کا انوالمنٹ اس میں نہیں ہوگا تو یہ جو عورت کی کیفیت ہے یہ شعر خود بتا دیتا ہے کہ یہ لیبرڈ ایفرٹ ہے یا یہ آمد ہے شعر سے آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے تو آپ بنانے کو جتنی مرضی شاعری کر لیں لیکن وہ صرف ایک کھانا پوری ہو ایک کاری گری ہو شاعری تو کیفیت کنا آپ لوگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں نوٹ پیڈ اور پہن کے جب کبھی دماغ میں آگے بات نہیں ہے آپ کو بڑی مزے کی بات بتا ہوں اب تو فونہ پر ریکارڈ کر لیں میں آپ کو بتاؤں شاعری بڑی پرسرار چیز ہے انتہائی پرسرار چیز ہے میں چھے بہن بھائی ہیں میرے ایک بہن بھائیوں میں کوئی شاعر نہیں ہے اگر والد کی جینز کا وارث بیٹا ہوتا ہے تو میرے دوسرے بھائی بھی ہیں ان کو بھی ہونا چاہیئے تھا وہ نہیں ہے لیکن میں ہوں پھر یہ پرسرار چیز ہے کہ کئی نسلیں بنجر ہوتی ہیں اور کئی نسلوں کے بعد ایک آدمی پھر ہوتا ہے جس کے اندر وہ پھر شاعری ہو تو یہ ایک پرسرار بات ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ کس کو ملے گا دوسرا کیفیت میں سمجھتا ہوں بارش کی طرح یہ جو شاعری کی کیفیت ہے آپ بعض اوقات پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ شاعری کی کیفیت کب آئے گی کتنی زہر کے لیے آئے گی صرف بندہ باندھی ہوگی یا مسلہ دار بارش ہوگی یا آپ کو جھڑی لگ جائے گی کہ آپ ایک ہفتے تک اس بارش میں بھیگتے رہیں گے تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا اور یہ جو آمد اور کیفیت ہے یہ بارش کی طرح ہے اسی لئے میں نے اپنی کتاب کا نام بارش رکھا لیکن کتابوں کے طرح ہمیں بعد میں آئیں گے یہ پرسرار جو کیفیت ہے یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک اندین مووی تھی مجھے مجھے اس کے خیال آرہا ہے اب رشید کپول کی قرآنی ایک مووی تھی میں شائر تو نہیں بجب سے دیکھا تجھ کو مجھ کو شائری آگئی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ شیر و شائری میں عام طور پر رومانس بہت ہوتا ہے ایک تو شیر و شائری ہوتی جس میں اللہ تعالی سے بات چیت ہوتی ہے لیکن جو زیادہ تر شیر و شائری ہے وہ رومانس کے اوپر ہوتی ہے ریلیشنشپ کے بارے میں ہوتی ہے تو یہ کیا ہے آپ بات کریں گے دونوں بات کریں اچھا میں پہلے بات کرتا ہوں کہ خوشبیر باری بات کریں گے بہتر سمجھتے ہیں دیکھیں میں شائری کے لیے ایک چیز کو ضروری سمجھتا ہوں اور وہ دل کا گداز ہوگا آپ کا دل گداز ہوگا تو آپ شائری بہت بہتر کریں گے اچھا اب رومانس کا کیا تعلق ہے رومانس یا محبت یا عشق جو ہے اس کا پرپس ہے وہ آپ کا دل گداز کرتا ہے آپ کا دل کسی کے لیے دھڑکتا ہے نرم ہوتا ہے آپ جذبیں محسوس کرتے ہیں چنانچہ جب آپ کا دل گداز ہوتا ہے اور فطری بات بھی ہے اور کچھ ہی ایکوائٹ بھی ہے تو آپ ان کیفیتوں میں آتے ہیں جب نرم جذبیں اور کومل باتیں آپ شائری میں منظوم کرتے ہیں لیکن رومانس لازمی طور پر شائری کا تھیم نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف رومانس ہوگا تو آپ شائری کر سکیں گے یعنی کوئی شخص یا کوئی محبوب یا محبوبہ یا کوئی عورت ایسا ہوگا وہ آپ کی زندگی میں ہوگا تو آپ شائری کریں گے ہاں ایک چیز آپ کی زندگی میں لازمی چاہیے اور وہ نرم دل اور ایک حساس دل چاہیے اگر وہ آپ کے پاس ہے تو آپ پترت پر باتیں کر سکتے ہیں آپ پرندوں سے چڑیوں سے باتیں کر سکتے ہیں اور وہ بھی شائری ہوگا اور اگر کسی محبوبہ کسی گوشت پوسٹ کے وجود سے جو جیتے جاگتے وجود سے آپ محبت کرتے ہیں تو کیا نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کے عشق نہیں کیا اس سے زندگی نہیں کیا لیکن یہ ہے جو شائری ہے جو میں نے رومینس کی بات کی یہ تو من گھڑت محبوبہ کی بات ہوتی ہے تو اگر محبوبہ ہو یا نہ ہو لیکن دل گوداز ہو جیسے انہوں نے کہا تو وہ شائری ہو جاتی ہے کیا میں غلط کہہ محبوبہ تو ہوتی ہے وہ آپ کی دسترس محق نہیں یہ ایک بات ہے بلکل چلیے ایسا مان لیتے ہیں ہاں کسی سے بھی کسی سے بھی پیار ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہے دیکھیں یہ جو احساس ہے ہم لوگ احساس کی دنیا میں جیتے ہیں اور احساس کے مختلف رنگ ہیں اس میں عشق بھی ہے اس میں خوف بھی ہے اس میں ڈر بھی ہے اس میں چاہت بھی ہے اور بہت سی چیزیں ہر جذبہ اس میں شامل ہے تو شائری اس سے اچھوتی کیسی رہ گی تو ظاہر ہے جب اس میں رومانس بھی ہے تو آپ کی شائری میں رومانس بھی آئے گا لیکن شائری کو صرف رومانس سے آپ جوڑیں تو رومانس شائری نہیں ہے شائری جو ہے آپ کی زندگی ہے آپ کی زندگی کے جتنے رنگ ہیں وہ سب شائری ہیں تو رومانس بیوت میں سے ایک ہے مجھے یاد آیا یہ بات ہو رہی تھی خجبیر بھائی نے یہ بات کی کہ وہ آپ کی دسترس میں ہے یا نہیں یہ محبوبہ تو کوئی ہوتی ہے تو شفیق الرحمان خالباً انہوں نے ایک جملہ بڑا مزے کا لکھا ہے مجھے آپ کی توسط صاحب کے ناظرین تک پہنچاتا ہے انہوں نے کہا کہ ہر مرد کی زندگی میں تین عورتیں آتی ہیں ایک تو وہ جسے ایک خیال و خواب میں دیکھا لیکن حقیقی زندگی میں کبھی نہیں ملی ایک وہ جو ملی جسے چاہا لیکن آپ کی اس سے شادی نہیں ہو سکتا اور تیسری وہ جس سے شادی ہوگا تو تین ایسے ہیں خیال و خواب کی دنیا میں ایک وجود ہوتا ہے جو آپ کو زندگی پر جس کی تلاش رہتی ہے کہیں کسی جگہ کسی عورت میں آپ کو اس کی آنکھیں نظر آتی ہیں کسی میں اس کے ہونٹ نظر آتی ہیں کسی میں اس کی گفتگو باتشیت آواز نظر آتی ہیں ایک جگہ وہ ساری چیزیں نہیں بلکہ بکھری ہوئی بکھری ہوئی تو آپ کو کئی آنکھیں نظر آتی ہیں کئی چہرہ نظر آتا ہے کئی خد و خال نظر آتے ہیں وہ ایک فرضی تو ہی لیکن خیال و خواب کا جو ایک وجود ہے وہ آپ کو اس طرح ہونٹ کرتا ہے بہت خوبی آپ خواتین حضرات دیکھ رہے ہیں باتیں کیسی ہو رہی ہیں مزے کی باتیں ہو رہی ہیں یونیک باتیں ہو رہی ہیں جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ یونیک مہمان ہے ہمارے لیکن ایک بریک کا وقت آگیا ہے بریک لینا ضروری ہے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں اور مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں موسیقی سلامی جا موسیقی موسیقی